میرے دوستو جب کتاب دیا جائے گا تو اس کا ایک پیارا نقشہ اللہ رب العالمین نے سورہ علیہ الشقاق کی اندر بھی کھیچا اور فرمایا یا ایوال انسان انگا قادحن الارب کا قدھن فملاقی کہ انسان خبردار یا انسان کہہ رہا ہے مسلمان نہیں کہا اللہ نے کہا کہ اے انسان سوچ لے اے انسان خبردار تم محنت کر کے مشقت کر کے اپنے رب سے ملنے والا ہے اللہ نے کہا کہ تم جو بھی محنت کرو گے اگر اچھائی کے اندر محنت کرو گے تو بھی اور اگر برائی کے اندر محنت کرو گے تو بھی کل تمہیں اپنے رب سے ملقات کرنی ہے فَأَمَّا مَنْ عُوْتِيَ كِتَابُ بِيَمِينِي تو جس انسان کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اللہ رب العالم نے فرمایا فَصَوْفَا يُحَاسَبُوا حِسَابَ يَسِيرًا وَيَنْ قَلِبُوا إِلَىٰ أَهْلِ مَسُورًا ایسے لوگوں کا آسان حساب لیا جائے گا آسان حساب لیا جائے گا دعا کر لیں کہ اللہ ہماری اور آپ کا آسان حساب لے اللہ مطبر آسان حساب لیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اللہ محاسبنی حساب یا سیرہ پڑھا کرتے تھے تشہود کے اندر کہ اے اللہ تو میرا آسان حساب لے لوگ جو ہے سورہ غاشیہ کے بعد بولتے ہیں اس کا ثبوت ہی نہیں ضعیف حدیث پر عمل کرتے وہاں نہیں بولنا ہے تشہود کے اندر بولنا ہے تشہود کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ دعای کیا کرتے تھے کہ اللہ محاسبنی حساب یا سیرہ کہہ اللہ تو میرا آسان حساب لے تو جس کے کتاب اچھی ہوگی نا جس کی کتاب اچھی ہوگی جس کی کتاب اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی اس کا آسان حساب لیا جائے گا اور پھر وہ انسان جو ہے اپنے گھر والوں کے طرف اچھلتا کتا ہوا خوشی خوشی سے لوٹے گا گھر والے سے مراد جو اس کے خاندان والے جو اس کے کمہ قبیلے والے جنت کے اندر گیا ہوں گے انہوں کے پاس یا پھر جو جنت میں ان کو بیویاں ملیں گی جو ہور ملے گا ان کے پاس جائے گا اچھلتا کتا ہوا اور ہستا کھلتا ہوا خوشی کے مارے جائے گا اور پھر جو ہے وہ انسان عیش اور آرام والی جگہ میں رہے گا اللہ نے فرمایا اور جس انسان کو اس کی کتاب زندگی اس کے پیٹ پیچھے سے لیفٹ ہاتھ میں دیا جائے گا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ انسان وہاں موت کو پکارے گا ارے بھائی موت کہاں آجا مجھے مار دے وہاں انسان ہلاکت و بربادی کو پکارے گا اور ایسا انسان جہنم کی آگ میں جائے گا اللہ نے فرمایا یہ انسان دنیا کے اندر بہت موج و مستی میں تھا جی آہ سن لیجئے جب ہمارے اور آپ کی کتاب زندگی بری ہوگی تو جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اللہ کہے گا کہ یہ انسان ایسا تھا دنیا کے اندر بہت مستی میں تھا بہت مگن میں تھا کھلی کمانے کے پیچھے رہتا تھا دنیا کے اندر بیوی بچوں میں ہمیشہ مگن رہا کرتا تھا آخرت کی فکر نہیں تھی